بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت ہی عظیم اور بہت زیادہ فضیلت کے حامل درود پاک صلات الفاتح کی فضیلت سے متعلق آگاہ کروں گا یہ درود ایسا درود ہے جس سے ہر کام میں فتح نصیب ہوتی ہے اسی لئے اس کا نام درود فاتح رکھا گیا ہے سیدیہ شیخ احمد ساوی رحمت اللہ وردود دردیر کی شرح میں ذکر کرتے ہیں اس درود شریف کو صلات الفاتح کہا جاتا ہے اور یہ درود سیدی محمد البکری رحمت اللہ وردود کی طرف منصوب ہے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص زندگی میں درود شریف کو ایک بار پڑھے گا وہ دوزک میں داخل نہیں ہوگا بعض سادات مغرب نے کہا ہے کہ یہ درود اللہ تعالیٰ کے ایک صحیفے میں ناظر ہوا اور بعض نے کہا کہ اسے ایک بار پڑھنا دس ہزار بار پڑھنے کے برابر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بار پڑھنا چھ لاکھیں برابر ہیں جو شخص چالیس روز تاکے سے باقائدگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اور جو شخص جمعہ رات جمعہ یا ہفتہ کی رات اس درود شریف کو ہزار بار پڑھے گا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اس درود شریف کو ہزار بار پڑھنے سے پہلے چار کار نمار نفر پڑھنی چاہئے پہلی رکارت میں سورہ قدر دوسری میں عزلزلہ تیسری میں الکافرون اور چوتھی میں معوضہ تین پڑھے عدد اور درود شریف پڑھنے کے وقت عود کی خوشبو سلگائے اگر تیری زیارت کرنے کی خواہش ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے شیخ سیدی احمد زینی دہلان مکی شافی مام حرم کعبہ نے اپنے مجموع درود میں ذکر کیا ہے کہ یہ درود شیدی کتب کامل سیدہ شریف شیخ عبدالقاد جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ درود شریف ہے جو مبتدی منتحی اور متوسط سب کے لئے مفید ہے اور بہت عارفین درود شریف کے اسرار و اجائب بیان کی ہیں جن سے اکڑے دنگ رہ جاتی ہیں جو شخص روزانہ ایک سو بار اسے بقائد کی ذک پڑے اس کے بہت سے حجابات کھل جاتے ہیں اور اسے وہ انوار حاصل ہوتے ہیں جس کی قدر و مذرت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس بات کی تائید کہ یہ درود شریف سیدی محمد البکری رحمت اللہ علیہ کا ہے شیخ عصاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محدث شام شیخ عبد الرحمن القذبری القبیر رحمت اللہ علیہ نے شیخ البدیری القنسی رحمت اللہ علیہ کی جازت میں اس درود شریف کو جملہ فواعد کے ساتھ اپنی کتاب سبت قذبری کے اقتطاہ میں ذکر کیا ہے اور اسے سیدی محمد البکری رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا ہے شیخ عبد الرحمن قذبری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ خوائد جو کہ مجھے اپنے مشاہد سے حاصل ہوئے ہیں ان میں یہ دروش شریف بھی ہے جو کہ سیدی محمد البکری رحمت اللہ علیہ کا ہے اور کہا کہ اس دروش شریف کے مصنف سیدی اتاز شیخ محمد البکری نے فرمایا جو شخص اس دروش شریف کو زندگی میں ایک بار پڑے گا اگر وہ دوزگ میں ڈالا جائے تو مجھے اللہ کے ہاں پکڑ لے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد الفاتحی لما اگلی والخاتمی لما سبق الناصر الحق بالحق والحادی لازلاتک المستقیم معلاء آلہی حق قدرہی ومقدارہ العظیم